اسلام علیکم میں سیما کریم حمزہ اونلائن کے جانب سے آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آج کل گلگت بلتستان میں الیکشن کی باگ دوڑ اروج پر ہے اور ہر پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو میدان میں لاکھڑا کیا ہے اور ہر کنڈیڈیڈ کا یہ ماننا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلائے گا لیکن گلگت بلتستان کے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں گلگت بلتستان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے آج ہمارے ساتھ احمد رزا خان قصوری صاحب چیف کارڈینیٹر آل پاکستان مسلم لیگ موجود ہے جو کہ ون اف تا فانڈین فادرز آل پاکستان کنسٹیٹیشن بھی ہے اور ساتھ ہی ایک ویل نون لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں تو خصوری صاحب گو کہ آپ ایک مشہور قانوندان بھی ہے یہ بتائے گا کہ گلگت بلتستان کا آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ الہا کر لیا تو اس وقت یہاں کچھ لوگوں نے ریولٹ کیا جس میں کنر حسن بیش پیش تھے اور ان کے باقی ساتھی جو انہوں نے گلگت میں ریولٹ کیا اور یہاں جو ان کا ہندو گاورنر تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد انہوں نے ازادی ڈکلیئر کر دی اس کے بعد انہوں نے اپنا رابطہ جوڑا قائد اعظم محمد علی جنہ سے اور انہوں نے ایکسیڈ کیا فور پاکستان جس کو کہ قائد اعظم نے اس کا اپروول دے دیا لیکن انفرچنیٹلی سنس دین اس کا جو کانسٹیوشنل سٹیٹس جو ہے وہ ٹوٹلی کنفیوز ہے اور ڈول ڈرم میں ہے کتا ہی دونوں طرف سے ہے کچھ یہاں بھی ازادہ آواز نہیں اٹھائی گئی اور کچھ پاکستان میں بھی اس معاملے کو اس دل جمعائی سے اور شدہ سے نہیں لیا جساں لینا چاہیئے تھا یہ پاکستان کی شارک ہے اور اسی میں سے ہی جو سلک روٹ جس کو کراکرم ہائیوے اور جو اب کہلائے گا اسی اکنومک کولیڈور وہ بھی اسی میں سے گزر رہی ہے لہذا اس کی جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے اس سے ویری امپورٹنٹ اب آب آل اس خطے کی جو کہ آج تک اس کو اکسپاریٹ نہیں کیا گیا ان پہاڑوں کے اندر چیز یہ ہے جی کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں ایک کانسٹیٹوشنل کوششن وز ریزد بفور سپریم کورٹ پاکستان اور سپریم کورٹ پاکستان نے اس کو کافی احساس سننے کے بعد اٹھائیس مائی نائنٹی نائنٹی نائن کو ایک حکم صداع کیا اور اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کا سٹیٹس جو ہے اس علاقے کا وہ پاکستان کا پانچہ سوبے کا ہونا چاہیے اور اس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ اس کے لیے جو بھی لیگل انسٹرومنٹس ہیں اگر ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے اگر کانسٹیوشنل امینمنٹ کی ضرورت ہے وہ کریں اگر کسی ایس آر او میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کریں اگر کسی لاؤ میں ضرورت ہے تو وہاں تبدیلی لائیں اور اگر کسی نوٹیفکیشن کو تبدیل کرنا ہے تو یہ جتنے بھی لیگل انسٹرومنٹ ہیں ان کو حکومت پاکستان چھے مینے کے اندر انہوں ٹائم فریم فکتے ہیں چھے مینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے اس کو آرٹیکل ون آف دی کانسٹیوشن کے تحت اس کو پاکستان کا پانچہ سوبہ دیتے کیا جائے اب آپ کو پتا کہ جو سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ حکم ہوتا ہے حکم نامہ ہوتا ہے اور جب وہ حکم دے دیتا ہے سپریم کورٹ تو آرٹیکل ون نائنٹی آف دی کانسٹیوشن کے تحت جو اپنا مرکزی حکومت ہے اس کے تمام جو ایڈمیسٹریٹیو ادارے ہیں اگزیکٹیو اتھارٹیز ہیں تمام ادارے ان کی یہ ایک آئینی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو من اور ان امپلیمنٹ کریں آج سولہ سال ہو گئے ہیں کہ وہ فیصلہ اور اس فیصلے کے جو آثر ہے جاج ہے جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا وہ اس زمانے کے چیف جسٹس جسٹس اجمل میاں صاحب ہے اور یہ کیس کا نام ہے الجہاد ٹرسٹ بنام حکومت پاکستان اور اس کا جو سائٹیشن ہے اس میں یہ تمام جو قانون کی کتابیں ہیں تمام وقلہ کی لائبریڈیو میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے جس میں کے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا پانچمہ صوبہ ہونے چاہیے اب دیکھیں یہ ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جمعیرات کو اے پی سی بلائی جا رہی ہے جس میں یہ تائین کیا جائے گا کہ اکنومک زون جو ہے اس اکنومک رازداری جو ہے اس کے کہاں کہاں اکنومک زونز بن دیں جہاں کہ ایک اکنومک حصل بسل ہوگی توکہ ساری ٹریڈ جو ہے اس کا لنکیج ہوگا اکنومک زون کے ساتھ ہوگا لیکن بس قسمی سے اس علاقے کے کسی بندے کو نہیں بلائیا یعنی جہاں سے وہ شہرہ جہاں سے وہ رہداری سٹارٹ ہوتی ہے کنجرہ پاس سے اور وہ پہاڑوں سے ہوتی ہوتی ہوئی ہویلیاں جا کے کھلے مدانوں میں آتی ہے وہ راستہ تو بدلہ ہی نہیں جا سکتا پنجاب سندھ میں تو وہ رہداری سو میرے بھی جا سکتی ہے سو میرے بھی جا سکتی ہے بڑے راستے کھلے مدان ہیں لیکن یہاں تو پہاڑوں کے اندر سے وہ رہداری جا رہی ہے اور وہ سارے پہاڑ جو ہے وہ گلگلت پرستان کے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ اس جو جمعیرات کو جو ایک اے پی سی ہو رہی ہے جس میں یہ فیصہ کیا جائے گا کہاں کہاں ایکنومک زون جو ہیں کنسٹرکٹ کیا جائیں گے تعمیر کیا جائیں گے وہاں گلگلت پرستان کا کوئی نمائندہ نہیں یعنی کم اس کم قانونی طور پر جو آپ کی انٹیرم گورنمنٹ کم اس کم اس کا ہی کوئی نمائندہ بلا لاتے ہیں برجیس ٹائر کو تو بچارے کو پتا ہی نہیں ہے وہ سمجھا جس کا کوئی اتنا کوئی کلاوٹ بھی نہیں ہے اپنا پلٹیکل کہ وہ پورے پاکستان کو جانتا ہو اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پرائیوٹلی کبھی اسی گورنر بننے سے پہلے کبھی اس علاقے میں آیا بھی ہو یہ بھی ایک بڑا ہی اہم نکتہ ہے کہ آپ جمعیدات کو جو اپی سی کر رہے ہیں اس لئے خدارہ گلگس بلتستان کے جو نمائندے ہیں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کو بلائیں تاکہ وہ ایڈنٹی فائی کریں کہ وہ رہ داری جو اوپر جو اکنومک زون بننے ہیں وہ سوس میں بننا ہے گلگس میں بننا ہے چلاس میں بننا ہے کہاں کا بننے ہے بہت سارے ہیریاز ہیں جہاں وہ بن سکتے ہیں اکنومک زون اور وہ وہاں جو اکنومک زون بننے کے بعد وہاں جو ایک نئی ایک معاشی زندگی کا آغاز ہوگا اور ایک جو اکنومک حصل بسل ہوگی اس سے علاقے کے لوگوں کو ایک بہت اکنومک ایڈوانٹیجز ہوں گے تو اس کو نہیں کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام پلیٹیکل پارٹی جو الیکشن لڑنی ہے تمام کینڈڈ جو لڑنی ہے ان کا فوکس جو ہونا چاہیے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہونا چاہیے جو کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں اس نے دیا جس کا میں نے ابھی تذکہ کیا ہے اس کو اگر فوکس بنا کے اس کو ہائی لائٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت اچھے اثرات ہوں گے اور شاید ان کی منزل قریب آ جائے اب چیز یہ ہے جی کہ کہا یہ جاتا ہے جی کہ یہ کشمیر کا حصہ تھا اور کشمیر تین حصوں میں بٹھا ہوا ہے ایک اوکیپائیڈ کشمیر ایک ازاد کفیر ایک نورڈن ایریا اور جب پلیبسٹ ہوگا تو سب نے ووٹ ڈالا ہے اگر یہ پاکستان میں چلا گیا تو اس کے ووٹ ختم ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنے کشمیر کو ہندوستان کا اٹو ٹھنگ بنا دیا ہے اور اس کو آرٹیکل ٹری سکٹی آف تیئر انڈین کانسٹیوشن کے تیاد اس کو اپنا انہوں نے ایک اپنا حصہ بنا لیا انٹیگل پارٹ آف انڈیا بنا دیا ہے اگر کل کو دنیا جو کہ فورٹی ایٹ میں جو ریزوشن پاس کیا گیا یونیٹ نیشن کا جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے رائٹ آ پلیبسٹ دیا جائے اگر وہ دنیا انصاف اس طرح رجوع کرتی ہے کوئی دنیا کا بڑا جیب و غریب ہے اگر تاریخ پر نکار رہیں کبھی دنیا انصاف سے ہٹ جاتی ہے اور کبھی وہی دنیا پچاس سو ساٹھ سال اسیس سال کے بعد روٹ کرتی ہے انصاف کی طرف جب دنیا انصاف کی طرف روٹ کرے گی کہ یہاں یہ قوم ہے کشمیری اور ان کو رائٹ آ پلیبسٹ دینا چاہیے تو اگر انڈیا کے کشمیری ووٹ ڈالیں گے جو کہ جس کو انڈیا اپنے آئین کا حصہ بنا چکا ہوا ہے اور ٹو ٹانگ ہے تو ہمارے بھی اسی اصول کے مطابق اگر یہ ہمارا ٹو ٹانگ بن جاتا ہے اور ہمارا پانچہ سوہ بن جاتا ہے تو یہ بھی کشمیر کا جو پرانا حصہ یہ بھی وہ ڈالتا گے گا تو یہ ایک سیدھی سی بات سمجھ میں آتی ہے اور جب تک نہیں ہوتا کشمیر کا فاصلہ کہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے سار ہونے تک کہ جب تک جو دنیا کی جو جو سپر پارز ہے وہ خواب خرگوش سے بیدار نہیں ہوتی اور وہ انصاف کی طرف موب نہیں کرتی کہ یہ بھی تو ایک خطہ ہے جہاں جہاں ایک اصول کے تحت اپنا پلیبسٹ ہونے چاہیے تو جب تک کیا یہاں جو اس خطے کا جو فیوچر ہے وہ ڈول ڈرم میں ہی رہے اسی وہ یہ خطہ جو ہے اگزیکٹیو آرڈر یعنی آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو جوڑا ہوا ہے تو اس کا تو کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کا کوئی کانسٹیوشل سٹیٹس نہیں ہے تو یہ جو کانسٹ ہے پلیبسٹ کا this is the highest form of democracy it's the highest form of democracy اس کو جو سیولائز ورڈ ہے جو 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 سوشل سائنسٹ ہیں جو پلیٹیکل سائنسٹ کے جو سکولر ہیں وہ اس کو ویلسونین کانسٹ آف دیماکرسی بھی کہتے ہیں it was the president ورڈو ویلسون of the united states who gave this concept of plebiscite اور پلیبسکت کا مطلب یہ ہے کہ every nation has an inalienable right to decide its own future ہر قوم کو کہ یہ ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں تو اگر تمام دنیا میں بھی فیصلے اس اصول کے بنیاد ہو رہے ہیں تو why not this اور جب تک نہیں ہوتا تو why not یہ this should be declared as a part of پاکستان as occupied kishmir انڈیا والے claim کریں کہ یہ ہمارا انٹیگل پارٹ ہے that's my answer thank you very much sir sir اگر گلگت ملتستان کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے تو کس بنیاد پہ پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز یہاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں بس نہیں تو میں سمجھتوں کس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کیونکہ دیکھیں یہاں آپ کو یاد ہوگا جب اپنا جیو کے شکیل الرحمان کبھر آپ کی عدالتوں نے اس کو warrant of arrest پہجیا وہ کیا تو جو minister for information ہے اپنا پرویز رشید اس نے کہا کہ ان حکامات کی عدالتی حکامات کی کیا وقت ہے وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے اب یہ official spokesman of the government of پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے جب وہ پاکستان کا جو حصہ نہیں ہے according to پرویز رشید کہ کیوں اس لیے وہ آرڈرز جو ہیں یہاں کی دالتوں کی implement نہیں ہو سکتے پاکستان کی پارٹیاں یہاں کیا کرنے آئی ہیں تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک confused situation ہے پسنی آئی فیل کہ یہاں کی جو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولٹیکل سپریم کوٹ پاکستان اور وہاں کنٹیمٹ آف کوٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ کریں کیونکہ آرٹیکل ون نائنٹی کے تحت اگر کوئی گارمنٹ کا کوئی جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو فیصلے کو من اور ان امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پہ کنٹیمٹ کوٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ جب آج سے چند سال پہلے اپنا سپریم کوٹ نے کہا کہ خط لکھو سویس کوٹ کو خط نہیں لکھا جا یا تھا کیونکہ ان کے پیول پارٹی کے وہاں گھالے مالے تھے اور بڑے سپریم کوٹ کے احقامات کو نام آنے پر ملک پرائم سٹر پرائم 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 سٹر جب ہو جائے تو جب تک اس کو تبدیل نہ کیا جا تو اس فیصلہ پر کوئی بھی جا کے خاص پر پارٹی کریں وہاں کسی کو انگیج کریں کریں اور کنٹیمٹ کوٹ کی پرسیڈنگ کریں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس کو حکومت پاکستان نے کیا یا ان سے بلا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا اور جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس کو لیتو لال میں رکھا ان کو سزا دی جائے کنٹیمٹ کوٹ کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ